ناظرین آداب میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ESPN News ہماری کا مجھے یہاں سید نور دین اور بہتیاری اور ایترانی ہیں اس کا مطلب ہے اسگی پر ایسی طرح ہے اور سمید نور حید است اسلاح ماشرہ کانفرنس میں انامات تقسیم چوبیس جون شام ساڑے آڑ بجے اردو مسکر میں منعقد ہوگا جس کی صدار حضرت سید حسین ابراہیم حسینی خادری سجاد پاشا سجادہ نشین خادری چمن ود زیر نگرانی مفکر اسلام حضرت علماء مفتی خلیل احمد شیخ الجامع نظامیہ کریں گے اور دیگر مفکر اسلام کا خطاب ہوگا آپ تمام امت مسلمہ سے عدباً گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں خاص طور پر خواتین کا احتمام کیا گیا ہے یاد رہے اردو مسکر چوبیس جون محضرت سامنین اکرام شفیخ بزرگو اور عزیز ساتھیوں ابو الفدہ اسلامی پیسر سنٹر اے اے ف آئی آر سی کے ذریعے دماغ اصلاح معاشرہ کانفرنس بزیمن و تقسیم اصنات و انعامات برائے ابو رجا گولڈ میڈل تقمی نمووت تقنیلی مقابل بزیمن گیارویں ارس شریف حضرت اول فدہ پروفیسر جاکٹر محمد ستار خان نقش بندی مجندیدی علیہ الرحمت و عزوان قلیف قاس حضرت محمد صدقن قدس صلی اللہ حضی عزیز کا عزیم الشان پیمانے پر چوبیس جون دو ہزار دیویس بروز ہفتہ ساڑھے آٹھ بدے شر بمقام اردو مسکن خلوت موٹی گری حیدرباد میں جنہیں قادمت میں لائے جا رہا ہے جس کی نگرانی حضرت اللہ مفکر اسلام مصدی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد صلی اللہ علی شیخ جامعہ جامعہ نظام اور اس کی صدارت حضرت علامہ حضرت سید حسن عبراہی حسین قادری سجاد پاشا صاحب موتمت صدر مجلس علماء دکن و سجادہ قادری چمن فرمائی موزد سامین اکرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس بات کی طلعہ مل رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں ایک تو مسئلہ جو سب سے بڑا جو آج کل چل رہا ہے وہ فتنہ اتداد ہے یعنی ہمارے مسلم لڑکیاں خاص طور پر اسلام مذہب اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو کوئی کئی وجوہات کی بنیاد پر کوئی شادی کی بنیاد پر کوئی پیسے کی بنیاد پر نہ جانے اور کیا بنیاد ہیں اس پر اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کر رہے ہیں ایک یہ بہت اہم موضوع ہے اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس پر سوچنے کی اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس ایک عنوان اس عنوان پر انشاءاللہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی سید زیاد نقشبندی صاحب صدر مفتی اپنا بصیرت افروز خطاب فرمائیں گے دوسرا جو سب سے اہم عنوان جو ہمارے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہجاب پردہ پردے کو لے کر بہت سارے مسلموں کے اندر بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے تو اس اہم عنوان ضرورت پورا کرنے کے لئے ہم نے اس عنوان کے تحت ہجاب رحمت یا زحمت یعنی باعث سے رحمت ہے پردہ یا باعث سے زحمت ہے یہ عنوان پر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفی شریف صاحب سابق دین فیکلٹی آف آرٹس عثمانیہ یونیورسٹی سابق رہے ہیں تعلیم سے دوری ہے برائی عام ہو چکی ہے برا کام ہمارے پاس کرنا کوئی برا سمجھا نہیں جا رہا ہے تعلیم سے بہت حد تک دوری ہو چکی ہے تو اس عنوان پر مخاطب کرنے کے لئے حضرت علامہ ڈاکٹر سید محتوظ علی صوفی قادری حیدر پاشا جو پرنسپل اے وی کیم کالج ہیں وہ اس پر اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے بہنوان ہوگا کہ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور بیرہ روی آپ دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کس سنگ پر جا رہا ہے اس کے کرنے کے لئے کام کیا تھے اور وہ کس گرائیوں کے راستے پر گیا ہے تعلیم سے دوری ہے کہ مسلمانوں کی اسلام کی بنیاد تھیری ہوئی ہے اسی بنیاد پر اسی کو آخری نبی ماننا یہ ایک مسلمان کے لئے لازم لازمی عقیدہ ہے اگر اس کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے عنوان سے یعنی نماز میں ہاتھ کہا نہ نہ آمین زور سے کہیں اس میں اختلاف ہو سکتا دیتا ہے ہمیں مسلمان باقی نہیں رکھتا ہے چونکہ مختلف مقامات سے اس پر ایک فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں کو ختم کرنے کے لئے اس کے صدباب کے لئے ایک عنوان کہ ختم نبوت اخیدہ ختم نبوت رحمہ ذمہ داریاں اس پر حضرت علامہ حافظ سید شاہ قلیم محمد محمد الحسینی بندنوازی کاشف پاشا صاحب اس پر مقادف فرمائیں گے اور ایک اور عنوان ہے یعنی تصوف جو ہے پورے کا پورا عدب ہے یعنی ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے کہ انسان مسلمان کی ایک زندگی عدب کے دائرے میں رہتی ہے انسان کے لئے جینے کا عدب ہو بڑوں کا عدب ہو کتاب کا عدب مقام مسجد کا عدب ہر چیز کا عدب ہو تو وہ صحیح طور پر مسلمان کہلائی جاتا ہے تو اس عنوان پر حضرت علماء سید رزوان پاشا قادری لوبانی حیدری صاحب بانی دا قرآن اکیڈمی انشاءاللہ رزیز کتاب فرمائیں گے اس میں مول محترم اور محتشم شہر حیدر آباد کے مختلف علماء اکرام مشاہد اعظام اس میں مہمانان زیبقات کی حصے سے شرکت فرمائیں گے اور خصوصیت کے ساتھ جناب شہر احمد باکر قادری موتی مندر حکومی قلیم مجیس اتحاد المسکمی کو امیل یا قدقورہ مہمان اعزادی کے طور پر شرکت فرمائیں گے اور اس مقابلے میں ایک اور چیز یہ ہوگی کہ کتاب حیات شہید کی ذکر زمان شہید انہیں حضرت زمان شہید علیہ لحمد ورزوان جن کا مزار شاری بندے پر ہے شہر حیدرباد کے بہت نامور عالم انہیم کی حیات پر ایک کتاب تقریب دی گئی ہے اور اس کی رسمی اجرائی عمل میں آئے شکریہ کا موقع انہیت فرمایا اس کے ساتھ حضرت عبال فیدار رحمت ورزوان کے ارز کی تقریب بروز دوشمبہ یعنی منڈے کے دن یہ سیٹرڈے کے دن بعد نماز ایشان ٹھیک ساڑھے آڑ بجے اس کا آغاز ہوگا فواتین کے پردے کا خصوصی نظم ہوگا اور اور پھر سندل مالی محشورم میں جو منعقید ہوگا تین بجے دن اور بعد نماز مغلی جب سے خیزان ہوگیا مسید تقیہ ظہور شاہ واقع سید علی چبوترہ خیدرباد میں مقرر ہوگا آپ تمامی حضرات سے خصوصا نوجوانوں سے میری پرخلوس اور آجزانہ اجتماس ہے کہ ضرور بزرور اس میں شرکت فرمائیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ اہم عنوانات جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے اس پر اہمویں اور آپ کو اس کی اطلاع مل سکیں اور اس پر جانکاری حاصل ہو تو میں تمامی قواتین اور مرد و حضرات سے عدبا اندماس کرتا ہوں کہ اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزاب ایک پائز بنائیں میں آپ تمام حضرات دن کی گہگائیوں سے شکریہ در گولڈ میڈل یہ جو مقابلہ تقریری مقابلہ ہوا تھا عنوان ٹاپک تھا عقید قطم نومبر اس میں جو گزشتہ دو ہفتے پر 11 جون کو مسئل حضرات سیئے شاہ فیض حسین علیہ دہما شکر گنج میں منعقض ہوا اور اس میں جو بچے فرسٹ آئے ہیں ان کو گولڈ میڈل دیا جا رہا ہے اور جو دوسرے تیسرے آئے ہیں اور اتدائی چار ان کو پھر سلور میڈل دیا جائے گا اور جتنے طلبہ پارٹیسپینٹس رہے ہیں ان تمام کو تردیلی انعامات شکل میں ایوارڈ دیا جائیں گے تو یہ تقسیم عمل میں آنے بات کل ملا کے کتنے ایوارڈ میڈل سلور میڈل دیا جائیں گے کل کتنے لوگ اس میں حصہ لیا اس مقابلے میں جملہ 33 ہوئے ہیں مگر اس میں 29 بچے اس میں پارٹیسپینٹ ہوئے ہیں اور ان میں یہ انعام تقسیم کیا جائے عمر من بچوں کی عمر کچھ عمر دس سات سے اٹھارہ سال عمر رکھی گئی تھی اور ہمارا فوکس زیادہ تر یہ تھا کہ کالج اور اسکول کے طلبہ اس میں حصہ لے تاکہ جو دینی مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں دین وغیرہ کے بارے چیئے چیئے